اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کل والی ویڈیو میں کافی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی بارش کا جو سارا پانی ہے وہ ہمارے شورم کے اندر آنے لگ گیا تھا ہمارے شورم کی چھت لیک کر رہی تھی تو اسی لئے یار میں نے مستری مزدوروں کو بلوایا گیا اور یہاں پر یہ سامنے ایک کانٹریکٹر کھڑے ان سے پوچھتا ہوں کام کان تک پہنچا ہے جی سلام علیکم بھائی والیکم سلام جی سر جی آپ اپنے سیمٹ کی بوریاں نہیں لا کے دی اچھا اچھا لا دیتا ہوں یار آپ نے بتایا ہے نہیں نہیں میں کب سے بتا رہا ہوں آپ کے چھوٹے بیٹے کو میں نے کتنی بار بولے وہ بہیمان آدمی ہے بڑا بے شرم آدمی ہے اس کو میں نے بولا ہے سیمٹ لے ہو کہتا ہے اببو سوئے پڑے ہیں اببو سوئے پڑے ہیں آپ بھی آئے ہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے اور اس نے آپ کو چاہے لا کے دیئے نہیں وہ چاہے لے کے آئے ہیں نیچے وہ کالے بھائی اور وہ دونوں بیٹھ کے پیرے ہیں ہمیں تو چ اپنے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتایا میرا بھائی ہو کہ تو ایسی حرکتیں کرے گا کونسی حرکتیں کر دی میں نے چائے چائے لا کے تو انہیں خود پی لیا مسدوروں کے نہیں دی ہیں تو پیسے دے رہے ہیں ہیں ہنے لاکھوں روپے دے رہے ہیں اسی سے چاہے پی لیں ہاں اسی سے چاہے پی لیں بھائی صحیح ہے صحیح ہے اچھا وہ تم لوگ نے مجھے بتایا کہ انہیں سیمٹ کی ضرورت تھی ہیں فیار میں نے لا کے دیئے تھے انہیں بائیک پہ دو توڑے دو توڑے کیا دو کوڑے نہیں یہاں پر رسی توڑے لگا رہے ہیں سیمٹ lysب gewoon میں بتا رہا ہوں ہاں سیمٹ بار رہا تم لوگ یہاں سے ش proofفا جھ مع linking لوٹو کیا ہوگیا بیتی صبح صبح کیا ہوگیا صبح صبح کچھ بھی نہیں ہوا آپ یہاں پہ کہہ لگے ہیں دیوار کے ساتھ بیتی وہ یا پر وہ دیور توڑ رہا ہوں دیوار کے سلیه توڑ ہے کیا تک کلیف ہوگی آپ کو دیوار کے ساتھ بیتی پر اپنی تصویر لگا ہوں گا میں آپ کو آکے ٹھیک کرتا ہوں آپ کی ٹرن توڑوں گا اسی آتھوڑی کے ساتھ جو چھوٹی سی آتھوڑی لے کے لگے ہوئے نا میں ٹھیک کرتا ہوں آکے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج دیکھ لوں گا میں بھی ہتوری لے کے کھا رہا ہوں چلو یار آپ لوگ سوچ رہے ہوگی میں صبح صبح اتنا خوصہ کیوں کر رہا ہوں یہ فرنکلن لوگ کام پر ہیں یار چلو یار میں باہر چاہتا ہوں میں تو جا رہا ہوں بھئی سی مت لینے تو جلدی جلدی نکلتے ہیں سی مت لینے اور یہ گاڑی کے اندر یہ کون بیٹھے ہوئے بھئی منحوس ہو تم گاڑی میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے یار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ در ایسی پاپا ایسی چلا کے بیٹھ ہوئے تھے ہم شوروں کا ایسی بند ہوا ہے یار خراب ہوا ہے تو نے صحیح نہیں کرا ہے یار عجیب آدمی ہے تو مطلب کوئی خیال ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ طرح ذہن کدھر ہوتا یار تو کوئی کام کرنے کی فکر ہی نہیں ہے جی پاپا مامو نے گاڑی ٹھیک بھی کیا جوہلی قراب ہو رہی تھے کیسی چل رہی ہے آپ بتا پھر گاڑی تو اچھی چل رہی ہے یار واقعی شوروں کی نئی گاڑی ہے اس کو زیادہ چھیڑا نہ کر لیکن نہیں یار زیادہ شہدہ نہیں چھیڑا بس تھوڑی تارے شارک کاٹی ہیں جی پاپا وہ جو تارے مسئلہ کر رہی ہوتی ہیں مامو کاٹ کے باہر اگاہ دیتے ہیں باہر اگاہ دیتے ہیں باہر تو دوبارہ کوئی چیز گاڑی کی تنہیں پھینکی نا پھر میں تو یہ ٹھیک کروں گا اچھا بھی میں جا رہوں سیمٹ لینے کے لیے پاپا کی درچے سیمٹ لانے ہیں بیٹا یہ سیمٹ لانے ہیں پاس میں ایک دکان ہے سیمٹ کی وہاں سے سیمٹ لانا ہے اور اسی بوریاں سیمٹ لانا ہے اس گاڑی میں آ جائیں گی اسی بوریاں کی طریقہ ہے اور اس گاڑی میں تو ایک دو بھی نہیں آئیں گی پیچھے سیٹوں پہ رکھ دیں تو پھر سیٹ خراب ہو جائے گی وزن چوزن نہیں ڈالتے تو جب پتہ ہے نئی گاڑی ہے ہماری تو ٹرک وزیرہ میں لے آتے ہیں گئی اپنی گاڑی بھی نہیں ہے ساتھ چوروں کی گاڑی ہے تو یہ بیچنی ہے بعد میں نئی کر کے نہیں کر گیا اس کو میں نیا کر دوں گا تو یہ نہیں کر کے بیچنی ہے تو اس پہ زیادہ گنچن نہیں کرنا اسی لئے ہم پھر کسی ٹرک پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے جی پاپا سیمٹ کی اسی بوریاں جو ہے ترودے مامو پہ رکھ دینا اکیلے ہی اٹھا لیں گے یہ بات اتنا سوپرمین ہے چلو رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہو ایسا ہی مزاک کر رہے بچہ ہے وہ تو جی پاپا ہوجا کر رہا ہوں جی نو میرے مامو پہ سچ میں ہی رکھ دیا آپ کو جمی کا مامو ہی مر جائے اکلوتا تو مامو ہے جمی کا ہاں بیچے مامو کو واہو میں اڑاتا ہوں واہو میں اڑاتا اچھا مجھا کر رہا ہوں نا مامو مجھا نہیں پچان داتا آپ کو نہیں بیٹا بہت اچھا لگتا ہے مزاک میں جی اچھا اور میں نے کہنا تھا آپ نے قرمانی کا جانور ابھی تک نہیں لیا نہیں بیٹا کدھر لیا یہ تیرا باپ لا کے دے گا تو تم نا میں کہاں سے لا کے دوں قرمانی توں نے کرنی ہے میں نے اوہ بھائی آرام سے تنخواہ دیتا نہیں ہے تو آہ تنخواہ میں نے دینی ہے ابھی تنخواہ آج کدھر دوں آج تو نو تاریخ ہے نو تاریخ بے شک ہوگی ہے یار لیکن دیکھ دس تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے اوہ بھائی آرام سے بڑی مربانی آپ کی شکریہ بہت اوہ بھائی آرام سے لینڈ کروزر جا رہی ہے اوہ بھائی آرام سے سلام علیکم پیچھے کھڑی کرو منا اچھا اچھا سبر کر جاؤ پیچھے کھڑی کرو پیچھے کھڑی کرو شور مچا رہے ہو آپ ادھر آو جی السلام علیکم والیکم سلام کس طرح توڑا ہے ایک سیمنٹ کا سیمنٹ ہزار روپیا توڑا ہزار روپیا توڑا یار بہت مہنگا دے رہے ہو میرے بھائی تھوڑا سستہ کرو یار یہ دانے والی آپ کو پتا ہے اسی توڑے اسی اسی توڑا ٹھیک ہے کوئی ٹرک شرک نہیں ہے آپ کا ٹرک کھڑا ہے نا پیچھے منا دیکھو اچھا لے آو ٹرک لے آو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رستہ بتاتا ہوں اسی توڑے آپ لوڈ کر کے لے آئیں ٹھیک ہے جی میل آتا ہوں چالیں ٹھیک ہے ٹرک اپنا لے آئیں ہزار روپے کا بہت مہنگا نہیں دے رہا مہنگا تو دے رہا اب کیا کریں یا ریج سے پہلے وہ شوروم صحیح کرنا ہے تو جب پتا ہے نا ہاں یہ تو کئی لوگ بارہ بارہ سوکا بھی دے رہے ہیں تو اس لئے ہزار کا صحیح چپ چپ لے جاتے ہیں چال ٹھیک یار بھائی ابھی تک آپ کا بندہ نہیں آیا سیمٹ والا وہ پیچھے آگیا ہے نا دیکھو یار پیچھے دیکھو اچھا اچھا وہ بندہ ہے میں کہوں پتہ نہیں کون ٹرک لے کے آیا کھڑا ہے آجو بھائی آجو ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ ایروں بھائی یہ میں پتہ نہیں اب کب آئے گا چلو ہم گاڑی نکالتے ہیں آن سے اور وہ تو آئی نہیں رہا بندہ سویا پڑا ہے پتہ نہیں کیا سٹارٹ کر رہا ٹرک ہی نہیں سٹارٹ ہو رہا چلو برحل ہم تو چلتے ہیں یار شوروم پہ کیونکہ آج ہم نے یار جانا ہے منڈی جانور بھی دیکھنے ہیں کل اید ہے یار سارے سسٹم وغیرہ کرنے ہیں کپڑے بھی خریدنے ہیں جمی لوگوں کے جمی لنڈے چلیں پھر آج شام کو پاپا نہیں لنڈے سے نہیں مامو اور میں نے برینڈت کپڑے لینے ہیں نائی کی نائی کی کپڑے آ یار اید پہ تو نئے کپڑے دلا دیا کر اید پہ بھی لنڈے چلیں اچھا اچھا لے دیتا ہوں زیادہ بکواس نہیں کرو نکلیں نہیں چڑھایا کر میری یار پیار سے چڑھا دوں تجھے تو پتہ ہے میں ترہا کھائی ہوں بھائی آجاو میرے بھائی کوئی مینرز ہیں آپ کو سگنل توڑ کے آرے آپ جو بھی ہے چلو تم جب کرو ہمیں نہیں سکھاؤ بہت ہی تمیز سکھالا لگتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے بے ایمان کو ہم لوگ کون ہے کون ہے پاپا بیٹا ہم شوروم کے مالک ہے شریف انسان ہے آ پاپا آج جائے کام آپ کا روج کا صریف انچان ہے اور مقواز کیوں کر رہا ہے بھائی تو باپ سے بات کر رہا ہے تو سوری باپا سوری اچھا ابھی تم نے سارے کام کروانے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے منڈی ہم لوگ جاتے ہیں پہلے جانور پتہ کر کے آتے ہیں صبح صبح تھنڈے تھنڈے موسم میں چلے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں دن کو تمہیں پتہ ہے دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے پھر نہیں ہوتا گھومنے یار منڈی نا تین چار بار جا کے نا ریٹ سٹک کر کے آئیں گے بھائی کتنے ریٹ پہ دے رہے ہیں ہا یہ ہے یہ پہلے تھوڑے کام ہوں گے پھر جا کے فرن لے لیں گے ہا یہ بات تیری ٹھیک ہے اوپ یہاں چاہے جائے ہاں بھائی ٹرک آلے پہتہ نہیں کہاں چاہے موڑ کے لے آیا ہے لے آیا ہے لے آیا ہے اوہا آرام سے آرام سے میرے بھائی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ادھر لے آ ادھر لے آ بندے بلاؤ مشدور ادھر آجاو ہم آنٹی آپ ہٹ جائیں یہ آپ کا ٹرک آ جائے گا اوپر نہیں آئے گا ادھر سے لے کے جانا پڑے گا تھوڑا شوڑا وہ ادھر آو نا کوشش تو کرو نا چڑھ جائے گا چیک کرو آپ کوشش کر رہے ہیں میری واحد کمائی کا ذریعہ ایسے آپ خراب کرو گے ادھر آو یار ادھر کدھر موڑے ہو یار میں تو کہہ رہا تھا اگر آپ کوشش کر دیتے تھوڑی سی ہیں زور لگا لیتے ٹرک کا دیکھیں سر ابھی بھی اس کا انجن نیچے لگ رہا ہے چلیں ٹرائے تو کریں آپ کوشش کر رہا ہوں اس طرف کو نکال نا اس طرف کو یہ آنی کیا ہے میں آپ شوڑ ڈال رہے تھے آر آگے آرام سے ٹرک لیا آرام سے آگے لیا تھوڑا سور آگے لیا سر جی میں نے ان چاہی پہ چڑھا ہے اس کا ہزار روپے ایکسٹرا لوں گا ہزار روپے ایکسٹرا یار چلیں ٹھیک ہے لے لیں اندر لیں اب پھر اس کو لیں 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 اندر آجائے گا اس میں نہیں دروازے بند ہو رہے ہیں دروازے اس کے آٹومیٹک آجائیں 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 سر جی دروازے بند ہو گیا آپ کے نکالیں 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 اندر لیں شابش لیں جی جی سر جی تینشن لیں اندر لے کے آ رہا ہوں ہاں لیا لیا آگیا نا یار کیوں بھائی مار رہے ہو یار شورم توڑنا ہے کیا تم نے یار سر جی نہیں ٹوٹا مضبوط ہے مضبوط ہے مضبوط ہے مضبوط ہے مجھے پتا ہے نا لیا اوپر لیا اور عام رام سے لیا جی سر جی اوپر تو میرے خیل مشکل سے ہی آزار روپیہ لے رہے ہو اوپر لے کے آو جلدی کرو شاباش اس کا آزار روپیہ اور لوں گا بس لیا 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 شاباش یار کوشش کرو دوبارہ کوشش کرو دوبارہ دوبارہ کرتے چاہے رو کوشش دیکھے آپ غریب کی روزی کیوں لات مارتے ہیں خراب ہو جائے گا چاہتے ہیں دیکھا لگا ہوں نہیں میرے بھائی آپ کی آؤ میرے بھائی پیچھے آ رہا رہا ہے پانگل آدمی عام لے 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 اب لے اللہ آپ جائے گا جائے گا اوپر جائے گا انشاءاللہ لے 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 سیدھا سیدھا لے آئے رویہ کوشش کرتے آپ ہیں سعبوئے بھائی کوشش کرو نا آپ چڑ جائے گا سر کوشش تو کر رہا ہوں دیکھیں ٹرک پیچھے جا رہا ہے خود ہی اتنی جان نہیں آپ کے ٹرک کے اندر یار سر چڑ گیا چڑ گیا ماشاءاللہ سر جی ہٹ جائے آگے آگے آہ سر جی اچھت کے ساتھ لگنے والا تھا ابھی بچ گیا ہے ہم نہیں لگتا نہیں لگتا یہ گاڑیوں کے لیے ہم نے شوروم بنوایا ہے ہٹے آگے سے ہٹ رہا ہوں ہٹ رہا ہوں ایک منٹ وہ بھائی آرام سے آرام سے آنے تو آنے تو زور میں رکھو زور میں ہی صحیح ہے اب دیکھو میں واپس کیسے موڑوں گا اس ٹرک کو ہاں اب یہاں کے لیے رولا ہوگا لیکن کوئی نہیں ہزار روپیا کیوں لیا آپ نے نہ لیتے آپ باہر ہی کھڑا کر دے دو ہزار اور لوں گا بس اچھا اچھا اب یہ اتارو ایک ایک بوری کر کے اتارو سارا آو بھائی غریب بندے کی مدد کرو ساتھ اتروا یار اتروا یار یہ سمان کوئی نہیں میں نہیں اتروا اتروا بکواس نہیں کر ٹھیک ہے نا تنخواہ کس لیے لیتا ہے تو اچھا اتارتا ہوں شکر ہے کام کمپلیٹ ہو گیا ہاں کام کمپلیٹ ہو گیا اترا نیچے اترا زلیل کے بچے بھائی گل بھائی پیسے دے دو یار ہاں جی یہ لو آپ ہزار روپے اپنا لے لو ہاں دیو دیو یہ لو اور اس جائل کے بچے کو اتارو یار میں نے ٹرک موڑنا ہے بکواس نہیں کرو جاہل کا بچے 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 بول رہے ہو میرا بھائی ہے اچھا بھائی میں نے کہا ورکر ہے کہیں نہیں ورکر نہیں ہے جھولا دے تو تمہارا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا رہا ہوں گی رہے تو خود دھمیوار ہو اللہ اکبر دیکھو میرا ٹرک ٹھوک گیا بتا آنا ٹریور اس کو کام موڑنا ہے اور کام نہیں موڑنا آن دے آن دے رہا ہوں یہ ٹرک آئی نہیں رہا وہ پیچھے فس گیا نا آگے کر ایک بار آن جی بھائی جانے دے رہا ہوں جانے دے رہا ہوں چلو آرام سے نکل گیا اب بھائی اترا یار میں نے جانے اپنے کام پہ اتر رہا ہوں اتر رہا ہوں جا نیچے تک نکال لے نا شوروم سے پھر اتر جاؤں گا ہاں اتر گیا ہوں جاؤ شاوش نکلو ایک تیارے پیسے بھی کم دیتے ہیں ادھر اندر لیا ہے ٹرک میرے سے اب میں کیا کروں گا میرا اتنا پیٹرول خرچ ہو گیا ہائیلڈ پہ بھاجی جی بھاجی جی اٹھو نا یار بھاجی جی آگے کھڑی ہو جاتی ہے شکر ہے پیسے اچھے مل گیا ہے ویسے ٹرک انہوں نے محنت بڑی کروائی ہے میرے سے سارے سیمٹ کے بورے بھی ہوتا رہے ہیں میں نے چلو ابھی نکلتا ہوں بہت کام ہے اور بھی ڈیلیوری کرنی ہے ہاں بابا جی کتنے گن لی ہیں بتا دس تک گن لی ہیں گھنٹے سے آپ دس تک گنی جا رہے ہیں یار قسم سے کیا ڈرام ہے میں بار بار آپ دس دس کر رہے ہیں میں نے سمجھا ساری گھن لی ہوں گی بتا دس تک آتی ہے بیچ بیچ میں بھول جاتی ہے نا کبھی کبھی اچھا بیچ بیچ میں بھول جاتی ہے دس تک گنتی آتی ہے وہ بھی نہیں آتی صحیح سے چلو یار شاہی ڈرام ہے بھئی لگے رو لگے رو گنتے رو ساری زندگی گنتے رو گئے ایک تو خارش بھی ہو رہی ہے بابا جی کو ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چلو ان سے پوچھتا ہوں جی بھائی آگیا سامان جی جی بھائی سامان تو آگیا سامان تو آپ نے پہنچا دیا ابھی چائے کا دھیان کرنے ذرا اور کھانے کا کیونکہ جو ہے نا پچھلی بار بھی نا آپ کے وہ جو نیچے کالے رشتے دائر ہیں نا انہوں نے سارا کچھ کھا لی ہے تو ابھی دھیان سے نا اپنے خود لے کے دینا ہے چلیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ آہ تو باقی آپ کام آج ختم کر دیں گے جی انشاءاللہ زندگی رہی تو کام ختم کر دیں گے کیونکہ آپ کے بتانے کلید ہے تو پھر زرہ جلدی کام ختم کر لیں گے ہم لوگ ویسے بھی اتنا کوئی خاص بڑا کام نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت بہت تو میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں فرینکلین لوگ تو نیچے ہی مرے ہوں گے یہ ٹریورس آپ سگرٹ ہیں پی رہے ہیں آپے بے ایمان اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اوے فرینکلین تم لوگ نکل آؤ قسم خدا کی باہر نکل آؤ تم بے ایمانو ایسی ٹھیک کر دیا تو نے ایسی نہیں ٹھیک کر دیا منڈی جائیں ہاں چل منڈی چلتے ہیں ہاں پہلے میں ذرا ان کو کھانا دے دوں یا پھر آ کے کھانا دے دیں گے آ کے دے دیں گے یار ہوتل سے لے آئیں گے کھانا بھی واپسی پہ ان کے لئے چلتے ہیں ٹریور کو بلا لیتے ہیں ٹریور یار اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے چھوڑ یار لے جاتے ہیں پھر ہمیں ناراض ہو جائے گا یار نہیں لے جائے کر اسے ہر جگہ ساتھ اپنے چھوڑ نا یار میں ترہا بھائی ہوں چاچو کو ہاں مامو ہے نا وہ کہے گا سالے کو لے جاتا ہے بھائی کو نہیں لے جاتا ٹریور آجا میں ناراض ہوں کیوں ناراض ہے ادھر آجا آ رہا ہوں آ رہا ہوں جلدی آ ٹریور جلدی آ آ رہا ہوں جلدی بیٹھ شابش مانڈی جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ مانڈی جا رہے ہیں مزا آئے گا مزا آئے گا ہاں کیونکہ کل تجھے پتا ہے عید ہے تو جانور لینے تو تو بتا کون سا جانور خریدے گا یار میں جانور نہیں خریدوں گا میں تیرے گھر گوشت مانگنے آنگا وہ بھی بول لیس سیکھ بناوں گا اس کی پھر گوشت مانگنے آئے گا یہ تیری قربانی ہوگی ہے لوگوں کے گھروں سے گوشت مانگے گا ستاعت نہیں ہے خریب بننا ہوں مامو کی طرح آپ بھی وہ کر لیں کوکڑی جبا ہوئے بکروٹی سے قربانی نہیں ہوتی بکروٹی بکرا زبا کرے گئے اچھا بکرا کون سا لینے تو نے ودیا نسل کا یار کوئی ہلکا سا سستا سو مل جائے نا سستا سستا آہ کتنے تک مامو ایسے آپ کی رینج کتنی ہے بیٹا دو چار ہزار تک آسانی سے کوئی مل جائے نا تو انشاءاللہ لے لوں گا دو چار ہزار کون سے دوبر میں جی رہے ساٹھ سے نیچے کے بکرے نہیں مل رہے یا اور پھر تو مجھے ادھار پیسے دے دیں نہ بعد میں تجھے دے دوں گا بس کر تیرا ہر وقت ادھار سے ہی ہر کام شروع ہوتا ہے ادھار بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے جی جی آپ بکرا لے لیں کوئی نا کوئی ایک کام کرتے ہیں ٹریور تو اور میں دونوں بکرے میں حصہ ڈال لیتا ہے دیکھتے رہا تو اور کوئی ہے ہی نہیں نا بی بی نا بچے بکروں میں حصہ نہیں ہوتا ہو جاہل آدمی اچھا ایک کام کرتے ہیں یا تو لے لیتے ہیں اونٹ ٹھیک ہے غریبوں بھی بانٹ دیں گے گوشت بھی اچھا نکل آئے گا کیا صحیح بات ہے اچھا ایک حصہ کتنے کیا ایک حصہ جو ہے تیس ہزار تیس ہزار یار وہ ہے نا وہ کوسر مسجد اس میں بیس ہزار کا حصہ ڈال رہا ہے تو ادھار ہی ڈال دے تو ہاں اور ایک مسجد ہے ادھر میں گیا تھا اٹھارہ ہزار روپے کا حصہ ہے اٹھارہ ہزار یار تو تم لوگ ادھر حصہ ڈال لو نا ٹھیک ٹریور برتو اور میں ہوا ہی ڈال لیں گے سے نہیں وہ دس تس کلو گوشت پکڑا کے بھیج دیتے ہیں بس تو یہ بات بھی بتانا سالے نہیں مانو کبھی قربانی اچھے کام کے لیے بھی کر لیا گروہ تو غریبوں کو بانٹنا ہوتا ہے گوشت یار ہم نے تھوڑا ہم نے خود تھوڑا ہی نہ کھانا ہوتا ہاں نا مامو اور چاچو سے جائدہ غریب کون ہوتا ہے یہ سوڑی بات نہیں بیٹا میں پھر بھی بانٹ کے آتا ہوں دیکھ جب بھی گوشت آتا ہے میں حصہ بناتا ہوں ٹھیک ہے گوشت سارا ایک سائیڈ کر لیتا ہوں ہڈیاں اور چربی ایک سائیڈ شاپر میں ڈال کے غریبوں میں بانٹ کے آتا ہوں ان کے گھر بھی کچھ بن جائے بلکل بلکل ہاں میں بھی یہی کرتا ہوں یہ کہ بھوٹی شاپر میں ڈال کے بس اس کے گھر میں دے دیا اور باقی جو آپ لوگ غریبوں کے گھروں تھے وہ جنیا لے کے جاتے ہیں وہ اسے صاف کر کے پکانے کا جو مزہ ہے وہ بیٹا ترے ٹراور تاشو کے کام ہے میں تو خیر نہیں لے جاتا میں تو بس وہ پائے لے کے آتا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے تم لوگ فرنکلن کس کو بانٹ رہ ہوتے ہیں ایک ایک جو پیکٹ بانٹ کے آتا ہے تو اپنے سالے کے گھر ٹھیک ہے دوسرا پیکٹ جاتا ہے تیرے دوسرے سالے کے گھر تیسرا پیکٹ جاتا ہے تیری جو ہے ساس کے گھر چوتھا پیکٹ جاتا ہے تیرے سسور کے گھر ہے نا ایسا ہی ایسا ہی بانٹتا ہوں یاد میری بیوی کہتی ہے جدر جدر بانٹا ہوں میں ادھر ادھر بانٹ آتا ہوں وہ غریب نہیں ہیں وہ بہت امیر لوگ ہیں ابھی تو ان کو چربی اور وہ دے کے آتا ہوں نا او جڑیاں کے حصے کر کر کے بہت جھوٹا آدمی ہے تم مکار آدمی اچھا منڈی کے طرح ہے ٹراور بتا جہاں پر ذرا سستی منڈی لگی ہو دو دو لاکھ میں جانور مل رہے ہیں منڈی چلو پہلے منڈی جاتے ہیں جہاں سے پہلے خریدے تھے ہیں ہاں سستی منڈی ہے تب چلو میرے گاؤں بھائی تیرا پیارا گاؤں آگئے منہوس آدمی یہاں پر سارا دیکھ کنسٹرکشن کا ایریہ یہاں پر کہا منڈی وہ ہے یہ لگی ہے منڈی پر ادھر تو مجھے ساری گائے دکھ رہی ہے کوئی بیل دکھی نہیں رہا یہ بیل سامنے نہیں کھڑا وائٹ والا یہ کی بیل کھڑا ہے بڑی گو پرککک ونڈی میں جانوری کیا آہم یہ ہے اس بار وہ بھی آئیوں بہنسے ہیں اونٹھ بھی آئے ہیں یہ بھی کھڑا ہے مالک مالک ادھر ہے وہ مالک مالک ہوں پر ہے مالک کھڑا گاڑی کے یہ تو نہیں کھڑا اور نہیں آر یہ بیل لے کے کھڑا ہے گائے لے کے کھڑا ہے آج بہت جاتا ہے صحیح بہت ہے آجهای امیلز کم ہیں فیمیلز جاتا ہیں فیمیلز بڑھتی جا رہی ہیں ہاں ہاں بھائی ماں سلام علیکم بھائی واریکم سلام اچھا یہ بیل نہیں ہے آپ کے پاس نہیں بیل تو ابھی میرا بیل تھا وہ بھی ایک بندہ لے کے گئے سودا ہوئے اس کا ٹرک میں لے کے جارہا ہے وہ دیکھو در پہاڑے پہ نظر آرہا ہوگا جاتا ہوا ہے یہاں پہ بیل یہ کھڑا ہے جی سلام علیکم بھائی یہ تو بہت زیادہ مہنگے مہنگے بتا رہے ہیں یہ وائٹ والا تو بہت ہی مہنگا بتا ہے اس نے تین لاکھ کا اللہ کا نام لے بہت ہے خوش کی بات سنیا تُنے کہہ رہا تین اسی کا بھائی تیرا یہ کوئی ڈیڑ لاکھ میں بھی لے گیا بڑی بات ہے آج کل تو ویڈیاں بھی لوگ ادر پانچ پانچ لاکھ میں بیچ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی وائلیکم سلام جی کہہ لے یار وہ میں نے پوچھنا تھا یہ بیل آپ کے پاس ہے نہیں یار سیاری بھینسے اگر بیل چاہیے تو آپ کو بتا دیتا ہوں یار میں نے رکھا شیر کے اندر رہتا ہے وہ چھت کے اوپر ہے اگر آپ کو چاہیے تو یار بتا دیں چھت کے اوپر ہے یار یہ کیا تماشا ہے یار بھائی وہ چھت کے اوپر چڑھا دیا تھا جب چھوٹا سا تھا تو میں نے پہلا تھا اس کو تو وہ بھی چھت سے اتر نہیں سکتا یار اس کا بہت مسئلہ ہے پتہ نہیں کیسے اتاروں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کرین والے سے بیت کی ہے وہ بھی نہیں اتار کے دے رہے کیا کریں فرنکلن یار چلتے ہیں آج آج جانور شانور دیکھ آتے ہیں ایسے دو دو لاکھ کا سب دے رہے ہیں تو میں کم کر دوں گا آپ کے لئے بیس تیس ہزار چلیں ٹھیک ہے دیکھتے آج آئیں کدھر ہے وہ یہ وہ بہت دور ہے آجاتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ گاڑی میں چلیں ٹھیک ہے میں آجاتا ہوں ہم اتار لیں گے بیڑا دس ہزار کا دے دے بالکل اب اتنا تو کوئی پاگل نہیں ہوتا نا پالا ہے انہوں نے نہیں نہیں بھائی ٹھگو نہیں ٹھیک ہے نا مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا ہاں کوئی نہیں آجائے آجائے ہاں بھائی چلیں بیٹھ جائیں اٹھا کے بٹھاؤں آپ کو بکواس نہیں کرنا اٹھا گا بٹھاؤں بہت شوکہ نہیں ہوا کر ٹھیک ہے نا کیوں نہ شوکہ ہوا کر گا خود ہی بیٹھ جاؤں گا نہیں میں ہیلپ کر رہا تھا بس باقی تو کوئی بات نہیں ویسے ہی آپ لوگ میری بزوت ہی کر دیتے ہیں یار وہ بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا بیٹھ بھی جائے بھائی کتنے سلو ہیں جی بیٹھ رہا ہوں بوڑا ہو گیا ہوں یار کیا ہو گیا مجھے لگا میری طرح جوان ہے میں پوچھنا تھا کہ منڈی بے آپ کے جانوروں کے پاس پیچھے کون ہوگا کوئی چوری نہ کر کے لے جا میرا بیٹا کھڑا ہے میرا بیٹا کھڑا ہے اچھا صحیح وہ سمال لیتا ہے کتنے جانور ہیں پھر آپ کے میرے دس گئی ہیں ابھی رہ گئی ہیں بس اور ایک بیل ہے اور ایک سنڈا ہے بیل اور سنڈا تو گھر میں ہے کیا بات ہے یار پھر خاصا اچھا پروفٹ کماتے ہوں گے آپ ہیں کدھر یار کدھر سارا سال جو ہے ان کو کھلا پلا کے لاکھوں کا خرچہ کر کے تو پھر ہم بیچتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا بھائی آہ پھر بھی ذرا سے زیادہ ریٹ مانگ لیے تو اگلا بندہ کہتا ہے ہوئے 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 یہ بات ہے بس بھائی یار میں درد سمجھ سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ علی بات لیکن ہمارے ساتھ ذرا ریایت کرنا ہاں سب ہی کہتے ہیں بھائی آپ لوگ بھی کہیں گے اور کیا نہیں نہیں مزاق کر رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں انشاءاللہ اچھے ریٹ پہ لیں گے لیکن یار بھائی آپ مجھ یہ بتائیں نا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یار آپ نے سیدھا جا کے بیل اپنا چھت پہ کھڑا کر دی ہے چڑا کیسے ہے بیل چھت پہ 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 دیا میں نے کہا یہ میرا بھائی بھی تھا ساتھ ٹھیک ہے تو اسی کا بیل ہے وہ اچھا اس نے جو ہے میرے ساتھ ملکے چڑھوا دی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی نا نیچے باندے کی اچھا اچھا تو ہم نے اسے اوپر چھت پہ باندھا تو کچھ سالوں تک جو ہے وہ دو سال تک بڑا ہو گیا تو ہم پھر اتار نہیں سکے اب اب اتنا پیسہ نہیں آپ کو پتہ کیسے اتارے غریب آدمی کیا ہی کر لے گا صحیح بات ہے تو وہ ابھی میری کرین والی کے ساتھ بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں بیس آزار روپے لیں گے اوہ اوہ بیس آزار روپے کتنی چھوٹی رقم نہیں ہوتی دو جانور اتارنے اور وہ بیس آزار روپے مانگ رہے انکل ایک کام کرتے ہیں میرے مامو اور میں اس کو پکڑ کے اتار لیں گے میٹے وہ مزاق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک بیلے اور ایک بچڑا ہے تو وہ اعمل ہوں نہیں ہوتے روپے یہ بات ہے آنے نہیں وہ بچہ اس کو نہیں پتہ چلتا نا جی جی چاہے میں سمجھ سکتا ہوں بچے پاہ گل ہوتے ہیں پاہ گل چاہتے ہیں ایسانہ کیا آپ کو بیچ کے خواہ جے آپ جیسے دس بیچ کے خواہ جے میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ علی بات نہیں مسئلہ علی بات ہی نہیں آپ کو بیچ نے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے خریدے کا کوئی نہیں کسی پیارے کرگوشیں اور میری خیال سے ساتھ جنگل ہے نا جنگل میں بہت کھیلتا تھا ایک دن مجھے بندر اٹھا کے لے گئے اسی کی طرح بندر تھا اچھا آنکل جائے دی پوری نو ٹیو کنا وندر تھا اور کیا کیا رہے ہیں بیٹا جمی بریکوں پر پاؤ رکھتے ربا ساتھ بیٹا صرف میں اور تو ہوتے ہیں بیٹا پھر تو معاملہ اور تھا کیا لگے پیچھے بڑا بڑا ہاں کچھ نہیں آر وہ میں جمی کو سمجھا رہا تھا کہ میں بھی اس جنگل میں آیا کرتا تھا بہت بچپن میں بڑی اچھی ہے میں نے بھی یہی لینی اس کا نام کہ مہران ہاں مہران نہیں ہے بھائی آپ لوگوں نے تو بس ایک ہی نام سنا ہے مہران نہیں اس کا نام لینڈ کروزر ہے آپ دیکھیں آپ کو مایکل شوخیاں مار کے بتائے گا لینڈ کروزر ہے دیکھیں یہ ٹویوٹا لینڈ کروزر بہت بڑی گاڑی ہے ٹھیک ہے ہمارے شوروم پر بکتی ہے اور یہ ہماری نہیں ہے پاپا ویسے شوخیاں دھکا رہے ہیں جنگ نہیں ہے ان کے پاس اب تو اپنی مہران ہوئی نہیں ہے کیا بول رہا ہے نہیں کچھ نہیں بول رہا پاپا اور یار کتنی خوبصورت جگہ قسم سے دل کر رہا ہے یہی پہ بندہ بیٹھ جاؤ اور شام گزار دے ہوا تو بہت زبردست چل رہی ہے ایک منٹ گاڑی روک کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ دیکھ ذرا غور سے دیکھ بادل چل رہے ہیں جی پاپا وہ دیکھیں بادل نسک جا رہے ہیں بیٹے یہ تو روزی چلتے ہیں ایسے آپ نے پہلی بار دیکھ لیے ہاں بس بارش کا موسم ہے آج مجھے لگ رہا بہت تیز بارش ہونے والی آرات کو یار پھر کیا ہوگا منڈی میں ریٹ گریں گے یا چڑ جائیں گے نہیں بھائی بارش ہوتی ہے جب بھی بارش ہوئی ہے نا تو ریٹ چڑے ہی ہے منڈی کے میں جب سے بیٹھا ہوں منڈی میں بہت ظلم کر رہے ہیں لوگ یار میں تو غریب آدمی ہوں میرا بھائی بھی غریب آدمی ہے تو ہم لوگوں سے کوئی جانور خرید دینے رہا صرف اسی وجہ سے بھائی ہم لوگوں کو مارکٹنگ نہیں آتی بیچنے نہیں آتے زیادہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اتنا ٹائم پالے ہیں پھر بھی کوئی خرید خرید تو اچھی بات تو نہیں ہے نا آہ میری بات نا میں آپ کو سکھاتا ہوں مارکٹنگ میں نے شورو میں یہ گاڑیاں بیچی ہیں یہ گاڑیاں بیچی ہیں اتنی مارکٹنگ کرتا ہوں اس سے مارکٹنگ نہیں سیکھنا دو بیل تھے ان سے بکے نہیں ہے اتنی مشکل سے بیچے ہم لوگوں نے پیچھے ہم نے ہی تو بیچے یار ایسا جھوٹ نہ بول دوں ٹھیک ہے نا آہ چلو یار ہو تو تم لوگوں نے بیچے ہم بھائی آپ بھی سوچ رہو گے بھائی بیل تھے تو بیچے کیوں ہیں یار ہم وہ گاؤں سے لائے تھے بیل سستے مل گئے تھے کافی آہ تو پھر ہم نے سوچا تھوڑا بیوپار کر لیتے ہیں ہم نے بیچ دیئے تو ہم نے اچھا خاصا پرافٹ بھی کمایا تھا اس میں تو پھر ابھی قربانی کرنی کی ضرورت ہے جب آپ بیل ہی بیج دیتے ہیں بار بار لے لے کے آہ یار وہ تو بزنس کے لیے نا ابھی تو ابھی تو قربانی کے لیے چاہیے اب تو قربانی کے لیے ہم نے لینے ہیں اچھے اچھے صحیح صحیح کی طرح جانا ہے سیدھے جائیں نا اب سیدھے بلکہ بیک کی طرف لیں ہیں اب تھوڑا آگیا ہاں وہ میں دوسری گلی سے شارٹ کٹ سے نکل آیا تھا بس بس ابھی اسی طرف جائیں گے نا نیچے کی طرف اترا ہی آتی ہے ادھر موڑ پر ہمارا گھر ہے یار بھائی آپ کا گھر تو نہیں مل رہا ہے یہاں پر بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے نہیں بس پیس میں ہی آگیا آگیا آپ بس نزدیک ہیں یہاں پر ایک موڑ پر گھڑ ہے سامنے یہ موڑ آگیا ہے یہاں کرین بھی کھڑی کی بھی ہے ہم لوگ نے منگوائی تھی پر وہ بندہ اتار ہی نہیں رہا یہ 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 گلی اچھا یہ والی گلی ہے بارش تو بہت تیز شروع ہو گئی اکدہ موڑے لگ رہا تھا یار بھائی جب آپ نے کرین بلائی ہے تو بندہ کیوں نہیں اتار کے دے آپ کو پیسے زیادہ مہنگ رہے نا یار اس نے کرین یہاں پر کھڑی کر دی ہم نے کیا بندہ بلا کے لاتے ہیں چیکریں پھر ہم لوگ ہیں اب بتائیں یار ہم مدد کریں گے نا انشاءاللہ ہم پیسے دیتے ہیں ہم جانور بھی رکھتے ہیں دیکھیں گاؤں کی جگہ ہے چہر کے اندر ہم لوگ نے ایسا پلوٹ بنوایا ہے یہ بات تو آپ کی بڑی زبردست لگی ہے مجھے آ جائیں چلیں وہ ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہے سویا پڑا لگتا ہو مجھے بھی لگ رہا تھے وہ سو گئے ہیں اچھا وہ تھکے ہو تو سو گئے ہیں یہ دیکھو چویش ہوئے پھر رہے ہیں چلو بھئی آگے جاتے ہیں جانور کام پہ چھت پہ چڑھائے ہیں نی نی بھائی وہ آگے جائے نا وہ سامنے میرا بھائی اوپر چھتے کام بھی کر رہا ہوتا ہے فارمنگ وغیرہ کرتا ہے کھیتی بڑی کرتا ہے تو آپ یہاں سے اوپر سے آ جائیں نا اچھا اوپر جائیں گے ہم کیسے میرا بھائی اچھا وہ سامنے آئے نا سامنے چاہائی ہے اوپر اچھا اچھا یہ والی چڑھائی ہے صحیح صحیح تو یہاں پر کہاں پر آپ لوگوں نے جانور رکھے ہیں بھائی اوہ 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 صحیح جبردست جگہ پہ گھر تو آپ نے بنایا رہے ہیں بھائی جی بھائی تو یہ ہے ہمارا پیارا گھر جی گھر تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے آپ کا جی جی آجیں میں آپ کو جانور دکھاتا ہوں اے اے منڈی میں سارا دن چل چل کے تھگیا ہوں یار اللہ کرے اب یہ لوگ جانور خرید لیں تماشیں نہ لگا رہے ہوں بس ویسے جانور دیکھنے بتایا نا ان کو گیرین سے اتارنے ہیں ہاں بتایا میں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے اتروانے کی اچھا یہ آگے بھائی یہ آگے اچھا روکو میزر آئیے اپنی اسوی اللہ گر گئے اپنے اٹھانگ مار رہا ہے اوپر سے پھر ہس بھی اللہ بھی پڑتا ہے آپ کو عجیب آدمی ہے سامنے کھڑے میں یہ اچھا السلام علیکم السلام علیکم کیا اللہ بھائی علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہے آپ سنائے کیسے ہیں بھائی میں ٹھیک آپ سناؤ ہاں اللہ کے شکر ہے بھائی اچھا تو جانور کس طرح دے رہے ہیں آپ جو آپ کو پسند آ رہے ہیں منڈی کے لحاظ سے تھوڑا ریڈ مناسب لگا کے آپ خود کر لو باقی کرین بھی آپ نے خود ہی مغانی ہے تو باقی سارا آپ سوچ لو یہ دیکھیں ڈھائی لاکھ کا ویڑا ہے اتنا تکڑا ویڑا ہے اس میں سے دس مان گوشت نکلے گا تو آپ یار دو چالیس کا لے لو ہاں دو چالیس تو نہیں نا دیکھیں دو تک کریں تو کیونکہ کرین کا بھی خرچہ ہے تو یار کرین کا کتنا ہی خرچہ آ جائے گا دیکھیں میری مجبوری ہے نہیں تو میں آپ یقین کریں کہ منڈی لے جاتا یار تو اچھے داموں بھی بیچ دیتا اور گوشت اس میں سے سات من نکلے گا اس سے زیادہ نہیں نکلنے والا اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں چلیں دو تک کریں نا میں نے تو آپ کو ایک ستر بھی بول سکتا تھا میں مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی وہ بات چلیں آپ کا بیل بھی اتروا دوں گا لے نا میں نے ایک ہی ہے اچھا چلیں شکریہ بھائٹ پھر ٹھیک ہے آپ دو کا لے لیں پھر ہاں چلیں میں بلاتا ہوں کرین والے کو بلائیں آپ ہاں میں کال کرتا ہوں اس بندے کو وہ بڑا خبیص بندے آپ خود ہی اس کے ساتھ ڈیل کر لیں ٹھیک ہے اچھا ہاں ڈیل کر لیں گے خبیص بندوں سے اچھی طرح ڈیل کرنا آتا ہے مائکل کو مائکل یہ بالوں سے پکڑے گا اور اس کو ڈیچے گرائے گا بلائیں بلائیں جلدی کریں بارش ہوگی جلدی جلدی بلائیں اس کو جی جی کال کر رہا ہوں ہیلو اسلام علیکم جلدی آئے کرین والے بھائی یار تیرے پاس پیسے ہیں نہیں تیسری بار مجھے بلا کے لے جا رہے نا تو تیرا کوئی گاہک لگتا ہے ابھی آگے بندہ آگے جلدی آشابش تو بات فائنل ہوگی ہے ہوگی سب ہوگی آج جلدی کر میں جنگلہ اتار رہا ہوں تو آج اچھت سے اتارنی ہے جانور کو ہاں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں صبح سے مجھے کھڑا کر کے رکھا ہے بولتے ہیں کہ میرے گاہک لگیں گے تو میں جانور بچوں گا اس میں فائدہ ہوگا تو تمہیں جو ہے نا پیسے دے دوں گا یار میں کرین لے کے اب کدھر جاؤں میری کرائی کی کرین ہے ٹھیک ہے دست آزار کا میرا انہوں نے ڈیزل جلا دی اب دیکھو میں ان سے کیسے پیسے نکلواتا ہوں یار بہت ہی سادے بنے ہوتے ہیں سادے شریف لوگ جو ہوتا نہیں اصل میں پورے ہوتے ابھی میں لے کے جا رہا ہوں یار کرین سے ان کا جانور اتار کے دے دوں بارے شروع ہوگی ہے کل بہت ڈھانڈ ہوگی اید میں اید پہ بھی جانے اید کی نماز دیکھو کھڑے میں بھائی میں لیا یا میں جنگلہ کھولتا ہوں اوپر کرو آپ اس کو اوپر کرو کرو کر دی اوپر کر دی جانور آرام سے آجائے گا نا ہاں آرام سے آجائے گا بس جانور کو درانا نہیں زیادہ ڈر گیا تو پھر کود جائے گا نیچے اچھے اچھے ٹھیک ہم بانتے ہیں جانور کو ٹھیک ہے دیان سے بننا آرام آرام سے کریں گے نا جانے دیں آجا آجا آرام سے لیا آرام سے میری کیلین میں ڈال دو جی جانے دیں آرام آرام سے لیکن لے کے جانا آن آرام شکر دیکھو یہ کرین میں آکے کودے چلے بھائی شکر کرین میں آکے کودے نہیں تو ابھی چھلانگ ماری تھے اس ویڑے نے مجھے لگا کے آیا جی جی بیٹھ گیا آرام آرام سے آپ اتاریں بس 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 اتار دیں آرام بس 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 بھائی آرام ارام سے اتار دیں آرام ارام سے بس اتر گے اتر گے اتر گے آجو بھائی اتارو اتارو نیچے آجو چل بیٹا جمی شکر کر یہ تو آگیا بیل ابھی دوسرا بیل بھائی دہان سے اتارنا بہت مشکل سے آپ نے پہلے بھی اتارا ہے جی جی مسئلہ ہی کوئی نہیں دہان سے اتار لوں گا بس دہان سے اتارنا بہت مربانی آپ کی بھائی ہنجی ہنجی میں بہت ایک سپارٹ ہوں روز لوگوں کے ادھر اتار کے رکھتا رہتا ہوں جانور نیچے جی جی زیادہ بڑی بڑی باتیں نہ کریں آرام شوتا رہا ہے یار بڑی باتیں نہیں کام بھی بہت بڑے بھائی آگے دھکا میرے بڑے بھائی آن رکھو میں دھکا ماتا ہوں تارے چلیں چلیں بھائی آگے اتارے اس کو ہاں میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں آبحząہ Ой یہ تو خوڑی ہی کود رہا ہے دیکھو صحیح جگہ پہ جاکے رکھے ہیں پھر هنا تو سیاں نا میرا بدہ آرام سے آرام سے ڈھر اہم سے neeچے کرے Gonna آیا آرم سے نیچے کریں szczególی آرام سے نیچے کریں ہاں کر رہ ہوں کہ آرام سے نیچے کریں اس کو آرام سے نہ رہا ہوں کہ وہ اللہ یا کیا کر رہ رہے ہوئی یہ دیکھو جھٹکا مارے بدہ کو کرنیوں سے 43根 کی علیہ سے نہیں اٹھ پر خ也是 میں جھٹکا مارے جھٹکا مارا ہے یہ پتہ نہیں اس بہیمان نے کیا کر دیا ہے وہ باہر نکل زلی کیا بچے تو اندر بیٹھا ہے کتہ ہی طرح باہر نکلے در مر میں نے نہیں کچھ کیا پیار میں نے آپ کو بتایا میری کیا کلتی ہے وہ مجھے معاف کر دیں بھائی وہ میں تیرین سے نہیں اتر رہا تھا بس ایک چھوٹا جھٹکا دیا وہ نیچے گر گیا ہوا اس کو بہیمان آدمی اس کو بیچارہ لیڈ کے وہاں پہ اس کو لگی تو ہے میرے پیارے بیڑے اٹھا 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 تجھے اللہ کا واسطہ ہی لوگوں نے مار دینے نکالو اس کو آرام سے آجا 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 میرے تکڑے میڑے تو اتنا تکڑا میڑا ہے آجا میرے بیڑے ابھی شکر تو تو یہ کر کے اس کو کچھ ہوا نہیں ہے نہیں تو میں تجھے ٹھیک کر دیتا ہاں کچھ نہیں ہوا ابھی میرے بیس ہزار روپے دیتا ہی مانا آدمی جانور ہے تو آرام سے کر تو جھٹکے مار رہا ہے مزے لے رہا ہے کرین کے اوپر بیٹھ کے میں تھوڑا اس کو نیچے کر دیا تھا گر گیا ہے وہ کمزور جانور ہے چل چاہ بھائی ڈرامے نہیں لگا ابھی صبح کی ازان کا ٹائم ہو گیا ہم جانور لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے دیو پیسے کرین کے پیسے دیو آہ یہ لے پیسے ہاں شکریہ بھائی شکریہ ہاں لے کے جا رہا ہوں چلے بھائی میں چل رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے بہت جلیل کر دیا یہ بندہ کوئی امیر ہی لگ رہا تھا تب ہی پیسے کی اتنی اس کو پھٹے چڑی ہوئی تھی مجھے دو جوتے مارے اس نے بڑا اتنی جان ہے اٹھا کے مار دیا مجھے کرین سے نیچے یار میں ڈر بود گیا تھا میں نے کہا جانور گیا ان کا دو ڈھائی لاکھ کا جانور ہے شکر ہے مرا نہیں مر جاتا نا ڈھائی لاکھ میں کہاں سے دیتا یار میں تو کرین بھی پیسوں کی چلا رہی ہوں پتہ نہیں بس کیسے مجھے جانور پہ غصہ آگیا میں نے جانور کو اٹھا کے نیچے مار دیا یار غلطی میری نہیں تھی جانور کی غلطی تھی کرین کے ڈبے سے نکل ہی نہیں رہا تھا چلو بھائی میں چلتا ہوں رات برباد کر دی انہوں نے میری پر کمائی ہوگی یار اید پہ اچھے کپڑے لے دوں گا بچوں کو خیر کپڑے تو لے دیئے تھے بچے تو میرے ہین ہی نہیں یاد آگیا یار یہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گیا ہیں شور کی آوازیں آ رہی تھی ابھی مجھے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کدھر دیں ہیں خوبہ بھی ہو گیا یار میں اندر سویا رہا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کچھ ہے یہ نا وہ اید کی نماز یہ پڑھ لے میری اید کی نماز رہ جائے اچھا یہ کھڑے ہیں دیکھا رہا پھر میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا مایکل جانا بندوں کو سیدھا کر لیتا ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑے پیارے ہیں یار یہ سنڈا کتنے کا ہے یار ہاں بھائی سنڈا کتنے کا ہے یہ بھائی سنڈا ہم نے بیچنا تھا ویسے تو آپ بتائیں کتنے کا لینا آپ نے سر جی اگر ایک لاکھ میں مل جاتا تو صحیح ہے بس کریں دو لاکھ سے نیچے کنی یہ یار نا جائز بات کرے ہو آپ دیکھو دو لاکھ کا یہ سوڈا ہوئے نا بیل کا آپ نے اگر سنڈا لینا ہے تو وہ بھی دو لاکھ کا دے دیں گے سر جی ایک کام کریں نا یہ ایک لاکھ اسی ازار کریں نہیں نہیں چلے نوے کر دیتے ہیں میرے بھائی یہ بس نوے 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 نہیں اس سے میچے نہیں ہے نا بھائی بہت بارش ہو رہی ہے دیکھیں صبح کا ٹائم ہے ابھی قربانی کا ٹائم ہے نماز پڑھیں گے صبح فجر کی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے عید کی نماز پڑھنی ہے اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہاں میں تو کہہ رہا ہوں بس اب گھر چلتے ہیں جلدی کروں پر چینج کر کے عید کی نماز پڑھنی ہے نکل لینا جائے میری تو ہر بار نکل جاتی ہے یار بہت بدنسی بادمیوں میں یار فٹ ریور لے لے میں کہہ رہا ہوں میں ٹائم نہیں ہے بعد میں ملے گا بھی نہیں کوئی جانا ٹھیک ہے لے لے تو بھائی یہ پیسے پکڑو یار چلو یار شکریہ 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 یار خوش رو خوش رو خوش رو خوش رو بھائی اللہ آپ کو بھی ہدایت دے بہت ہی غریبوں کا حق مار رہے ہیں بس اس نے بتے لیے میرا بھائی ایسے ہی کرتا ہے چلو اب تم دونوں بھائیوں نے کام کرنا ہے ویڈا تو تم دونوں نے لے لیا ٹھیک ہے مائیکل تو نے اپنے سالے اور ٹرور تو نے اپنے بھائی فرنکلن کے گھر نا مان مان گوشت بھیجنا ہے انشاءاللہ او جڑی تیرے گھاری بھیجی ماں اور میں ویڈا کی پوچھلیں پکڑ کے ان کو لے جاؤں بیٹا پوچھلوں سے نہیں پکڑ دیں رسی ڈالتے ہیں باپا میں نے چمزہ تا کے پوچھلوں سے پکڑ دیں نہیں نہیں بیٹا پوچھلوں سے نہیں پکڑنا ہے ایک لتے دیں گے آپ کے موں پر بھائی ہمارے پاس زبا کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں آپ کے پاس ہے تو بتائیں ادھر ہی کلے ہو اگر آپ کو کرنا ہے زبا تو ادھر تو خوشک جگہ نہیں ہے نا دیکھیں یہ تو ساری وہ پکی جگہ ہے پکی جگہ پر دو جانور کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے ادھر پیلات پڑے ہیں نا ساتھ آئی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دکھائیں آپ جگہ وہ دکھائیں ہمیں ہمیں آپ کو دکھا دے تمہیں ایک پیلات ہے ہمارا دیکھ مائیکل ہم ساری رات منڈی گھومتے رہے ہمیں جانور نہیں ملا اب کھانے کھانے پر لکھا ہے دانے والے کا نام اور دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہو بھائیس لے پور ہے آجاو آجاو بھائی ماشااللہ سے موٹے بھی بڑے ہیں آپ مجھے اس نظر سے کیا دیکھ رہے ہیں میری قربانی کرنی ہے کہ آپ نے موٹے بہت ہیں بہت ہوگوش نکلے گا ہاں چار ماہ نارام سے نکل آئے گا اچھا تو آپ کو یہ خیال کیسے ہے یار کھیتی باڑی کا شہر کے اندر رہ کے اور وہ بھی اتنا ماڈرن شہر ہے تو میں آپ کو بتا ہوں میں باہر سے سبزی لاتا ہوں کبھی وہ گنڈی ہوتی ہے کبھی لوگ کسیوں نالوں کا پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس کو تو میرا مطلب اپنی ساتسفیکشن نہیں ہوتی تھی مجھے تو یہ دیکھیں اب یہ کچھی جگہ میں نے اس کو چھوڑا ہے ماشااللہ بڑا پیارا پلوٹ ہے اور کافی جگہ بھی ہے یہ میں ادھر اب ہاں گھر بنا سکتا ہوں لیکن میں نہیں بناتا ہوں میں کہتا ہوں ادھر بچے شچے کھیل لیتے ہیں یہ گاڑی کس کی ہے یہ گاڑی ہماری ہے جی اچھا ماشااللہ بڑی پیاری گاڑی ہے آپ کی تو ایف ایکس ہیں ایف ایکس نہیں ہے یہ لینڈ کروز ہے اچھا وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں انہیں کیا پتا کون سی گاڑی ہے اتنی بات نہیں ہے کھیلی باڑی کر رہا ہوں میں ابھی آپ نے میری چھت نہیں دیکھی نا آپ کو میں دکھائی تھی نا میں ادھر چھت ہاں چھت میں نے دیکھی ہے وہاں پر سبزیاں وغیرہ لگائی ماشااللہ بہت زبردہ ہم آئیں گے نا پھر صبح ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ادھر آپ کلنے زبردہ بلکل جو ہے نا ہم نو دس پجے تک جانور لے کے آ جائیں گے عید کی نماز پڑھ کے فرس ٹائم میں ٹھیک ہے تو جانور جو ہم ادھر لے آئیں گے یا بھی ادھر ہی کھڑے کر دیں بارش ہو رہی ہے لیکن ادھر صحیح نہیں ہے نا نا کسائی سے بات کر لیا مائیکل ہاں کسائی سے بات ہو گئی ہے وہ آپ چھوڑو ٹھیک ہے منع کر دے اسے میں کر دوں گا ویڑے زبا انشاءاللہ تین تین نظار میں ایک نہیں ہاں ناڑی جانور کو تکلیف نہیں دینی ٹھیک ہے نا وہ تو تجھے نہیں پتا جو پچھلی بار صرف تو ویڑا پکڑا تھا اس نے لفت ماری تھی تیرے موں پہ یاد نہیں ہے وہ اس کو چلیں ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم چلتے ہیں اور باقی کام بعد میں دیکھ لیں گے ہاں ہاں بھائی ابھی جانور لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ دونوں ٹھیک ہے وہ میرے گھر میں ہوں گے اور جب انشاءاللہ قربانی کرنی ہوگی ہم ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں آپ کی اپنی جگہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی